اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد باللہ رب العالمین السلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین امم آباد صحیح بخاری باب کتاب الجہاد حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو دو اردو ترجمہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا ان سے اسود بن قیس نے اور ان سے جندب بن صفیان رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی رائے کے موقع پر موجود تھے اور آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے مقاتب ہو کر فرمایا تیری حقیقت ایک زخمی انگلی کے سوا کیا ہے اور جو کچھ ملا ہے اللہ کے راستے میں ملا ہے مولانا وحید الزوام مرحوم نے ترجمہ یوں کیا ہے ایک ملی ہے تیری حسطی یہی جو خدا کی راہ میں زخمی ہوئی حدیث انبت دو دو آزار آٹھ سو تین اردو ترجمہ جو اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اس کی فضیلت کا ویان ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے ویان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی ابو زنات سے انہوں نے عرج سے اور انہوں نے ابو حریر زی اللہ عنہ سے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ ذات کی قسم اس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی زخمی ہوا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہرہا ہوگا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مشک جیسی ہوگی فرمانِ الٰہی حدیث نمبر دو آزار آٹھ سو چار اردو ترجمہ فرمانِ الٰہی کی اے پرغمبر ان کافروں سے کہہ دو تم ہمارے لئے کیا انتظار کرتے ہو ہمارے لئے تو دونوں میں سے شہادت یا فتح کوئی بھی ہو اچھا ہی ہے اور لڑائی ہے بھی ہے کبیدر کبیدر ہم سے یعیہ بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ابن شہاب سے انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے خبر دی اور انہیں ابو سفیان رضی اللہ انہوں نے خبر دی کہ ہر قل نے ان سے کہا تھا میں نے تم سے پوچھا تھا پوچھا تھا کہ ان کے بیانی نبی کریم صاحب کے ساتھ تمہاری لڑائیوں کا کیا انجام رہتا ہے تو ہاں تم نے بتایا کہ لڑائی دولوں کی طرح ہے کبیدر کبیدر یعنی کبی لڑائی کا انجام ہمارے حق میں ہوتا ہے اور کبھی ان کے حق میں انبیاء کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوتی ہے کبھی فتح اور کبھی حار سے لیکن انجام انہی کے حق میں اچھا ہوتا ہے حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو پانچ ارگو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کی مومنوں میں کچھ بہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں شید ہو کر اپنا عہد پورا کر سکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور اپنے احد سے اپنے عہد سے وہ پھرے نہیں ہیں ہم سے محمد بن شید خزائی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعالہ نے بیان کیا ان سے حمید نے بیان کیا کہ میں نے سیدنا انس حضی اللہ انہوں سے پوچھا دوسری سلام ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہا ہم سے زیاد نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن نظر رضی اللہ عنہ بدل کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے اس لیے انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ میں پہلی لڑائی ہی سے غیب رہا جو آپ نے مشکین کے اطلاف لڑی لیکن اگر اب اللہ تعالی نے مجھے مشکین اطلاف لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالی دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں پھر جب احد کی رڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو انس بن نظر نے کہا اے اللہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں اور جو کچھ ان مشکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں پھر وہ آگے بڑھے ہیں مشکین کی طرف سعید بن محضی طرح نے اس سے سامنا ہوا ان سے انس بن نظر رضی طرح نے کہا اے سعید بن محضی طرح میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں اور نظر ان کے باپ کے رب کی قسم میں جنت کی خجب احد پہاروں پہار کے قریب پاتا ہوں سعید بن محضی طرح نے کہا یا رسول اللہ جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجمع بھمت نہ تھی انس نے بیان کیا اس کے بعد جب انس بن نظر رضی اللہ عنہ کو ہم نے پایا تو تروال نیزے اور تیر کے تقریباً اسی زخم ان کے جسم پر تھے وہ شہید ہو چکے تھے مشرقوں نے ان کے آزہ کاٹ دیئے تھے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا تھا صرف ان کی بہن امیوں سے انہیں پہچان کی پہچان سکی تھی انہوں نے پیان کیا ہم سمجھتے ہیں یا آپ نے ہمارے یا آپ نے بجائے نرمی کے نظر کہا مطلب ایک ہی ہے یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو چھے اردو ترجمہ انہوں نے بیان کیا کہ انس بن نظر رضی اللہ عنہ کی ایک بہن قبیر رضی اللہ عنہ نامی ہیں کسی خاتون کے آگے کے دانت توڑ دیئے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص لیے لینے کا حکم دیا انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا ہے قصاص میں ان کے دانت نہ توڑیں گے دانت نہ ٹوٹیں گے چنانچہ مدعی ناوان تعوان لینے پر راضی ہو گئے اور قصاص کا خیال چھوڑ دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھالیں تو اللہ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو سات اردو ترجمہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہاں کو شویب نے قبر دی زہری سے دوسری سند اور مجھ سے اسماعیل نے بیان کیا کہا کی مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا ان سے سلیمان نے میرا خیال ہے کہ محمد بن عطیق کے واسطے سے ان کے واسطے سے ان سے ابن شہاب زہری نے اور ان سے خالچاہ بن زید نے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب قرآن مجید کی ایک مصحف کی یعنی کتابی صورت میں جمع کیا جانے لگا تو میں نے سور احضاب کی ایک آیت نہیں پائی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر آپ کی کلاوت کرتے ہوئے سنتا رہا تھا جب میں نے اسے تلاش کیا تو صرف خضیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ کے یہاں وہ آیت مجھے ملی یا قضیمہ رضی اللہ عنہ یا قضیمہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں ان کی اکیلے کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدموں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا وہ آیت یہ تھی یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب الجہاد کی حدیث نمبر دو آزار آٹھ سو دو سے دو آزار آٹھ سو آٹھ کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماد فرمایا دو آزار آٹھ سو سات کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماد فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین